السلام علیکم جی مائی نمیز نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور آج میں بڑا خوش ہوں ماشاءاللہ جو انہا مجھے اجرک کا یہ گفت ملا اور اجرک کے گفت سے آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے گیسٹ آج جو انہا درون سین سے ہیں تو میں سب سے پہلے تو سچ سے کہوں گا کہ اپنا تعرف کروا دیں پھر ہم سب سے جو انہا گریجولی تھوڑا تھوڑا تعرف لیتے ہیں اور پھر سپیشلی ارسلان صاحب ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ بتائیں کہ میٹنگ بھی کیسی رہی ہے انہوں نے آج ہمارا پورا ایک پیپر لیا تو فیضان بھائی آپ اپنا نام اور شہر تھوڑا سا ہمارے فارمرز کو اگر بتا دیں اور آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا اور کدھر سے آئے ہیں آپ السلام علیکم میرا نام فیضان خانزاد ہے ہم ٹرنڈولی آر سے آئے ہیں ٹرنڈولی آر سین سے تو نبیل بھائی کے پالے میں معلوم ہوا کہ لومن بریٹ پر ہم نے بھی کام کرنا تھا تو ہم نے سوشل میڈیا کے تھروں ان کی یوٹیوب چینل کے تھروں اور ارگنگ پیلی کی کافی جو ہے نا پلپلی سٹی ہم نے دیکھی پھر اس کے بعد ان سے باوت ہوئی ہم بہت زیادہ سیٹسفائے ہوئے سیٹسفائے ہونے کے بعد پھر ہم نبیل بھائی کے پاس آئے ہم نے آرڈر دیا نبیل بھائی کے ساتھ ملکہ ہم نے کام کرنے کا فیس لائک کیا ان کی سپورٹ سے اور ماشاء اللہ سے ہماری ایک میٹنگ بہت زیادہ فریوٹفل رہی اور نبیل بھائی نے بھی ہمیں بہت زیادہ چیز ہمیں سٹیسفائے کیا تو بس یہی ہے نبیل بھائی کے لیے سین سے ہمارا تحفہ بھی ہے اور انویٹیشن بھی ہے سین آ سکتے ہیں کبھی بھی ہمارے پاس باقی ہے فیتان بھائی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ جو بتا رہے تھے کہ سین میں کس پرپس کے لیے فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا فیتان بھائی کو تھوڑا سا جو ہے نا چانس نے فیتان صاحب ہیں جی ماشاء اللہ انہوں نے جب بتایا کہ یہ کس مقصد کے لیے بر ڈال رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا اور ہمارا مقصد سیمیلر ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ نئے بزنس منز کو نئے فارمرز کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو فیتان بھائی کو ہم کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی جو ایک کہلیں کہ تنظیم ہے وہ کیا کر رہی ہے اور یقین جانے کہ میں یہ بات سننے کے بعد اس چیز پر کروسٹیڈ ہوں کہ میں کب ان کے پاس جو ہے نا پہنچوں اور جا کے ان کے فارمرز سے بلوں بلکر شکریہ نبیل بھائی اور سب جو دوست اس وقت آپ کے توسط سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو میرا سلام ہماری تنظیم ہے سندھ میں سندھ ایگریکلچر ریسیچ کانسل کے نام سے جس کو ہم سارک کہتے ہیں سارک اس کا شارٹ فارم ہے یہ چھوٹے کاشکاروں کی تنظیم ہے اور چھوٹے کاشکاروں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے حقوق ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور مسئلے حل کرنا تو ایک اللہ کی ذات اس کے بعد جو ریاست ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ مسئلے کو دیکھے پھر حل کریں تو ہم نے کوشش کیے کہ جو ذریعی ایشیوز ہیں اور جو چھوٹا کاشکار ہیں تو ہم اس کو جو بہتر سے بہتر سہولیات فرام کر سکیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں سندھ کا جو چھوٹا کاشکار ہے وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے جیسے پانی کی مسنوی قلت ہے یہ بڑا رہتا ہے اس میں یہ جون جولائے اور مارچ اپریل والے سیزن میں پھر یہ ہے کہ یہ لاست دو تین سال پہلے پھر یہ کوویڈ والا ایشیو آیا تو اس میں بھی ذریعی جو ہمارا چھوٹا کاشکار تو بلکل جو ہے وہ اس کو مارکیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا خات جو ہے وہ نہیں ملا تو چھوٹا کاشکار جو ہے بلکل ہمارا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا اب لاست یئر جو ہوا ہے یہ جو ڈیزسٹر ہوا ہے یہ جو سلاب والا تو راہ خواہ جو تھی وہ اس نے جو ہمارے کاشکار کو جو ہے وہ بلکل ایسا کر دیا ہے کہ اب وہ جو ہے ہمارا سو اکڑ کا جو کاشکار ہے جہاں پانی نہیں ہے یا جو اس کی زمین ڈوبی ہوئی ہے وہ کاشکار اب کاشکار نہیں وہ لکڑھار بن چکا ہے تو ایسی کنڈیشن ہے تو سارک سندھ اگری کلچر ریسرچ کانسل نے اس مرائل میں یہ محسوس کیا کہ آبادگار جو کاشکار ہے وہ ذریعی کام تو کرتا ہے لیکن اس کے بنا پر کوئی ایسی چیز ہم مطارف کرائیں کوئی ایسی چیز ہمارے کاشکار کو سندھ اگری کلچر ریسرچ کانسل کے پلیٹ فارم سے ان کو مہیا کریں اور کوشش کریں کہ وہ ذریعی ذراعت کے کا کام تو اس کو کنٹری رکھیں ایک سائیڈ بزنس جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑا واج کی بکریوں پر بھی بینسوں اور بیڑ پر بھی لیکن جو چیز ہمیں پولٹری میں دیکھنے میں آئی وہ ہم نے محسوس کیا کہ اس وقت پولٹری ہے جو ہے ہمارے چھوٹے کاشکار کو جو ہے اس کے جو مسائل ہیں یا جو اس کا وہ جو بلکل بیک فوٹ پہ تو پولٹری ہے جو جس سے وہ اپنے گھر کا کچن چسلا سکتا ہے اور تھوڑے سے کم پیسوں کم اس میں میں تھوڑا سے ایڈ کرتا جاؤں فیدہ صاحب جو ہے نا جس انجیو سے بلونگ کرتے ہیں اللہ بچائے صاحب بھی ان کے جو انا آپ نے طرف کروایا تھا اللہ بچائے کال رو جی یہ ہمارے ڈسٹرک کے وہاں پر کوارڈینیٹر ہیں کوارڈینیٹر ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ بھی میٹنگ بہت اچھی رہی تو یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی دو ہزار چکس انہوں نے بک کروایا ہیں اور سب سے اچھی چیزی ہے کہ یہ اپنے یونٹ میں اس میں چوبیس زلوں میں ہماری تنظیم سازی ہے میمبر وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان کو وقتاً وقتاً ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے حوالے سے وہ جو ان کے ایشیوز ہوتے ہیں یا جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ان کو حل کریں پھر کوئر تک جانا ہوتا ہے یا پروٹیس ہوتا ہے جو ایک اور ڈیلی یہ انکم دیتا ہے آپ کو تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا جو انا پلیٹ فارم دیں کہ ڈیلی کی بیسیز پر ان کی انکم آئے تاکہ لوگوں کا روزگار چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی فیدہ بھائی الٹی میٹلی پرپس تو یہی ہے کہ چھوٹے فارمرز کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور ان کو اس بزنس میں لے کے آیا جائے تو فیدان صاحب ہیں فیدہ صاحب ہیں فیدہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آئے تو یہ ابھی ہمارے پاس ہیں آج ٹونٹی نائنٹھ ہو فیپرل ہے مگر بوکنگ انہوں نے ایک ماہ پہلے کی کروالی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بڑا ڈائلیگ مارا ابھی پہلے کہتے ہیں آج کل کے دور میں تو بھائی بھائی پہ یقین نہیں کرتا تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہم پہ کیوں یقین کر کے فیفٹی پرسٹ پیمنٹ بیج بھی دی تھی بلکل دیکھیں اس وقت جو سوشل میڈیا کا زمانہ یہ اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ فراد بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا کر وہ مصطفی دھوکے وہ اپنا روزگار سیٹ اپ بھی کر چکے تو ہم نے سارا یہ باچ کیا بھائی کیسے کرے کیونکہ ہمیں پولٹری کا جو ہے وہ کو انڈا کھانا تو جانتا ہے لیکن یہ کہ مرگی انڈا کیسے دیتی ہے کیسے پالتے ہیں اس چیز کا ہمیں کوئی پتہ نہیں دا پھر یہ ہم نے سرچ کیا پھر آپ کا کانٹیک جو ہے ہم نے سوشل میڈیا کے توسط سے یوٹیوب چینل سے ہمیں ملا ہم نے آپ سے بات چیت کی اور آپ سے الحمدلہ ہم اتنا مطمئن ہوئے کہ ہم نے آپ سے ملے بغیر جو ہے ہم نے 50% پیمنٹ آپ کے اکانٹ میں جمع کر رہی تو یہ وہی چیز ہے جو ہم نے آپ میں دیکھی اور ہم نے محسوس کیا کہ یہ نبیل بھائی ہے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دیے پوری پورا پاکستان کے چاروں پانچوں سوبو جو ہیں وہ سب نبیل ماشاءاللہ آپ اہدراباد سے آئے ہیں وہ فارمرز کوئٹا سے بیٹھے ہوئے ہیں کیپی کے نشارہ سے ایک فارمر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے رب کا خاص کرم ہے کہ رب نے مجھے اس کیلنے کے خدمت پر لگا دیا تو لوگ چل کے میرے پاس آ رہے ہیں ایسی کوئی خوبی نہیں نہ میرے ادارے میں تو یہ اس رب کا کرم ہے اور کوشش یہ ہے کہ فیدہ بھائی جو ہم بات کریں وہ حقیقت پر مبنی کریں آپ ابھی آئے ہیں ہم نے آپ کو سب پلس مائنس بھی بتائے ہیں ابھی ارسلان صاحب کو بھی ہم اگر چانس دیں ارسلان صاحب نے ہم سے فیڈ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں پوچھا ٹیمپریچر ویکسین پانی ایڑیا روشنی اس کے بعد فارم کا وزٹ کیسے کروانا چاہیے سپری کا کیا پیرامیٹر ہیں فارم کی زمین تو ارسلان صاحب سے ماشاءاللہ بہت بہت اچھی جو انا ہمورک کر کے آئے ہوئے تھے تو فیدہ صاحب سے پوچھتے ارسلان کے فیدہ ارسلان ارسلان سوری جی ارسلان ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہم آپ کو مطمئن کر پائے اور آپ کے جو کنسرن تھے وہ ڈریس ہوئے ہیں کہ نہیں جی جی ماشاءاللہ ہنڈریڈ آؤٹ آف ہنڈریڈ ہمیں ون ٹین پرسنٹ آپ سے مطمئن ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے رجل ایک ذہن تھا جیسے ہم نے فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ملوی جس سے ہم چکس وغیرہ لیں گے تو ایک فارم ہوگا یہ لیکن ہم یہاں آکے ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہمیں پروٹوکول ملا اس کے علاوہ نہ صرف ایک ظاہری طور پر ان لوگوں نے جو اپنا کام کیا ہوا ہے انہوں نے جو چارٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں بلکل مطلب جو کام ہم سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم سٹارٹ لیں گے اور ہمارے لئے مشکلیت ہوں گے وہ یہ جو محنت ہم نے ادھر کرنی ہے یہ ہمارے لئے تقریبا نائنٹی پرسنٹ کام نبیل بھائی اور ان کی کمپنی ہے جو پہلے سے ہمارے لئے انہوں نے کر چکے ہیں اس لئے بہت مطلب ایک ایزی طریقے سے مطلب میں ایسے نہیں کہ تعریف کی جائے واقعی مطمئن ہو کے ایک بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں بریف کیا ہے اور تمام سوالات جو ہمارے تھے اس میں انہوں نے مطمئن کیا اور اس کے علاوہ ان کا رسپونس ہماری ملاقات تو آج پہلی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم ان لوگوں سے وارڈ سو بغیرہ پر جو دابطہ کرتے ہیں تو فور ہی رسپونس ہے اور آگے بھی انہوں نے ہمیں یقین دینی کروا ہی کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے میں جی انشاءاللہ گائیڈنس بہت ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور سلام سب کہ جو نئے فارمرز ہیں وہ ہمارے بچوں کی طرح تو ہماری ہر سٹیپ پہ یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کامیاب ہوں اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سمر بھی دے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گروہ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے تو اٹھ سب میوچل بزنس نا کہ ون ون سیچویشن کرنی چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی ایکسپیکٹیشن لے کے آئے تھے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست مطلب ہندرین میں سے ہندرین ٹیٹ پرسن آپ سے سیٹیسپائی اللہ بجائے صاحب کو ہم تھوڑا ساتھ جاند دیتے ہیں تو سر آپ ماشاءاللہ کوارڈینیٹر ہیں آپ اپنے ایریا میں جو انا اتنی اچھی خدمتیں خلق کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سندھ کے فارمرز کے لئے ہیلپل ہو سکتا ہے نبیل بھائی میں سب سے پہلے ایک بات ایٹ کروں گا تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہم نے دو مرد بات تین مرد بات میٹنگ کی آپ کو نام سنا نبیل بھائی پہلے تو سب سے پہلے بات یہ اعتماد ہم نے اعتماد کیا آگئے اور اب ہم یہاں پہنچیں تو اعتماد پورا آپ اتریں یہ آپ کی بڑی ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ کوشش کریں گے تو ہم سندھ کے لئے اور جو دیاہات تک یہ پہنچائے اور روزگاہ کا یہ مسئلہ حال ہو انشاءاللہ لینجی ایڈ دی اینڈ ہم دعا گو ہیں فیضان صاحب اور سب کے لئے نارملی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے فارمر کے لئے دعا کیجئے گا مگر آج جب ہم بیٹھے ہیں تو یہ بے شمار فارمرز ہیں جن کا ایک یہ انٹری پوائنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فیضان بھائی فیضا بھائی اللہ بچائے اور باقی جو سارے یہ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں یہ یقین جانے کہ ایک صدقہ جاریہ اور نیکی کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور یہ اپنے ایریے کو اپنے فارمرز کو گروہ کروانا چاہتے ہیں ابھی 21st آف ماہ کی بوکنگ ہے دو ہزار چکس کی جو ابھی فیضان صاحب فیضا بھائی اپنی سپرویجن میں چلائیں گے کہ پہلے اس کو ٹیسٹ اور ٹرائل کر کے ریزلٹ دیکھیں تو آپ سب لوگوں سے بے شمار دعاوں کی اپیل ہے کہ ہمارے کہلیں کے بھائیوں کے لیے سندھ کے فارمرز کے لیے جس طرح فیضا بھائی نے بتایا دعا ضرور کیجئے گا اور ڈیفنیٹلی فیضان بھائی آپ جب دیکھتے ہوں گے باقیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے بلکل ڈیفنیٹلی دعا کرتے ہیں اور لوگوں کو سیٹیسفائی بھی کر رہے ہیں یعنی کے بعد ہم بقاعدہ لوگوں کو میٹنگ کال کر سیٹیسفائی بھی کریں گے کیونکہ ہماری سیٹیسفیکشن بات تو ہم یہ لوگوں کو کنوے کریں گے آپ کا میسیج اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام کو سندھ کے لیے فائدہ مند بنائیں جی انشاءاللہ جی باقی ہے کہ نبیل علی کو فیضان صاحب کو فضا بھائی اللہ بچہ ارسلان اور علی بھائی کو اجازت دیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہیدر آباد ان کے پاس بھی جائیں ادھر سے بھی ایک سیشن کریں گے آپ کا بھی اگر کوئی concern ہو تو نیچے دیئے گے نمبر 039641990 پہ ویڈس اپ کریں انشاءاللہ ہم اپنے نالج کے مطابق مطمئن کر پائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ